سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے میڈیا جگہ سے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے چرچہ ہے کہ دو دو نیوز چینلوں سے ہٹنے کو مجبور ہوئے پن پرسن واجپیئی کا نیا ٹھکانہ سوریا سماچار بن سکتا ہے اس بات کی پشٹی چینل کے اندر باہر کے کئی سورسز نے کی ہے اللیکنی ہے کہ سوریا سماچار چینل پیریا گولڈ بسکٹ والوں کا ہے جس کے مالک کا نام بی پی اگروال ہے اس چینل میں صرف بی پی اگروال کا ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے کئی نوجوانوں کا کھلے عام دخل رہتا ہے اور چینل میں رکھنے نکالنے کا کام دھرلے سے آئے دن چلتا رہتا ہے اس چینل میں لڑکیوں کا یون اتپیرند اور شوشن بھی خوب ہوتا ہے پچھلے دنوں یہاں کاجرت ایک لڑکی نے اس بابت ایف آئیر درج کرائی تھی ستروں کا کہنا ہے کہ پن پرسن نے سوریا سماچار کے نیوز روم کا دورہ کیا ہے اور اگوشت طور پر چینل کا حصہ بن گئے ہیں اس سے پہلے چرچہ تھی کہ پن پرسن لوگمت سمو کا ہندی چینل لانچ کرائیں گے لیکن یہاں چرچہ اخواہ نکلی ویسے بھی لوگمت سمو جیسا کاروباری گروپ پن کے نیتروت میں نیشنل نیوز چینل لانچ کرانے کا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے دھیر سارے حد ستہ سے جورے ہوتے ہیں کئی طرح کے ویواتوں کو چرچہوں اور تھانا پولیس کے مسئلوں سے گھرے رہنے والی سوریا سماچار چینل کو انتہ ایک ٹھیک ٹھاک سمپادک مل ہی گیا ہے اس چینل کے مالکوں سے پن پرسن واجپی کی کئی رونڈ بات چیت بھی ہوئی آخر کار سوریا سماچار کا پربندن انہیں کماند سوپنے پر راجی ہو گیا ہے سوریا سماچار چینلوں پر کروڑوں روپیے اب تک بہائے جا چکے ہیں لیکن چینل کا نہ تو نام ہوا ہے اور نہ ہی اس چینل سے مالکوں کو کوئی خاص لاب ہوا ایسے میں اس کے مالک نے بڑا داب کھیلنے کی تیاری کی اور کسی بڑے نام والے کو تلاشنا شروع کیا اس سلسلے میں کئی بڑے پدرکار سے پربندن کی بات چیت ہوئی لیکن بات فائنل ہوئی پنپرسن باشپیئی جی سے انتطا باشپیئی جی کو پربندن نے چینل کی کماند سوپ دی ہے اس کے بعد یہ چرچہ عام ہے کہ کہیں یہ بڑا داب اتنا بڑا نہ ہو جائے کی سوریا سماچار کے ساتھ ساتھ اس کے مالکوں کے مول دھندے بیزنس میں بھی مٹھا نہ پڑ جائے کیا تھو کہ پنپرسن باشپیئی بہت کرانتی کاری پدکار ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے اس لئے نکالے جاتے ہیں کیونکہ اس چینل کے مالکوں پر ستہ سے لے کر کورپریٹ تک کے دواب پڑھنے لگتے ہیں آج تک ہو یا ای بی پی نیوز جی نیوز ہو یا سہارا سمیں ہر جگہ پنپرسن باشپیئی کا ایکزٹ بہت خراب رہا حال میں دو نیوز چینل ہو آج تک اور ای بی پی نیوز سے اس لئے انہیں جانا پڑا کیونکہ ستہ کے دو نیتا اور ایک بابا نے ان کو لے کر چینل کے مالک کو صاف صاف الٹیمیٹم دے دیا تھا انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کی یا تو انہیں رکھ لو یا پھر وگیاپن و ستہ کا لاب لے لو مالکوں نے پنپرسن باشپیئی کو نمستے کہنے میں ہی بھلائی سمجھا کافی دنوں سے پن کسی بڑے منچ کی تلاش میں تھے لیکن زیادہ بڑے نیوز چینل پنپرسن باشپیئی کو رکھنے کا انوباب بھگت چکے ہیں یا انہیں رکھ کر بھگتنا نہیں چاہ رہے ایسے میں پن کے لیے نئے چینل ہی بچتے ہیں اسی لئے سوریا سماچار کو پن اور پن کو سوریا سماچار مل گیا ہے دیکھنا ہے کہ یہ جگل بندی کتنے دنوں تک چلتی ہے فیلحال یہ تو سچ ہے کہ پنپرسن باشپیئی کے آنے سے جلد ہی کچھ دنوں میں سوریا سماچار کا نام بڑے چینلوں میں شمار ہو جائے گا اور سوریا کے مالک بھی یہی چاہتے ہیں